جی اسلام علیکم میں ہوں عویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جعوید و رحمان اسلامباد سے جعوید سب وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ بلا آخر بجٹ بھی پاس ہوئی گیا قومی اسیمبلی سے یہ بڑا شور ہم سن رہے تھے کہ جی بجٹ پتہ نہیں پاس بھی ہوگا یا نہیں اور اگر پاس ہو گیا تو شاید اس حکومت کے پاس بس اتنی ہی محلت ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ حکومت چلی جائے گی پی ٹی آئی کے حل کے خاص طور پر اس بات کو بڑا پرموٹ کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے اور تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ بجٹ کے اندر کیا چیزیں ہیں جن سے عام آدمی کے لیے مشکل یا کوئی آسانی پیدا ہونے والی ہے اور پھر تھوڑا سا صدر صاحب جو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے تو جعوید صاحب میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہم بجٹ کے جو بنیادی نقاط ہیں اسی سے شروع کر لیں آپ نے پورا جب بجٹ پیش ہوا جب یہ منظور ہوا سب آپ نے کور کیا بجٹ ڈاکومنٹ کو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا بجٹ ہے اس میں یہ عام آدمی کا بجٹ ہے جیسے کہ حکومتیں ہمیشہ دعویٰ کرتی ہیں یا اس میں بھی مشکلات ہی ہیں بس میرے اور آپ کے لئے جی بہت شکریہ آویس صاحب یہ موجودہ جو بجٹ ہے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بڑے ہی مشکل قسم کے حالات کے اندر پیش کیا گیا تھا اور پیسے تو ہر حکومت ہر دفعہ یہ کہتی ہے جب ان کا پہلا بجٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو خزانہ خالی ملا اور اس صورتحال میں اب ہنمارے لئے مشکل تھی لیکن اس حکومت کا جس صورتحال میں آئے اور وہ کہتے ہیں کہ سر منڈاتے ہی ہو لے پڑے بالکل جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی اس کے ساتھ ہی یہ کام ہو گیا اور اس کے بعد یہ ساری عمداری آپ کے مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر آگئی اور انہوں نے ساری اس کے اندر بہت سارے پاپولر میئر انپاپولر میئر ان کو لینے پڑے ایک طرف سے ان کے پاس آئی ایم ایف کا وہ مسئلہ تھا پھر پیٹرولیم کی مسلومات اور اس قسم کے بہت ساری چیزیں تھی اب انہوں نے اس بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں کی ہیں جس کو اگر ہم تھوڑا سا بجٹ کے جو مین مین جو چیزیں ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا سا سامنے رکھ لیں آئیشہ گوہس بکس پاشا جو ان کی سٹیٹ منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ہمیں آئی ایم ایف کے قریب لے کر جائے گا آئی ایم ایف کے پروگرام کی تعطیلی کو جو سلسلہ تھا اس کو بحال کرنے میں یہ ایک امپورٹنٹ کردار دکھائے گا اس کو وہ کس طریقے سے کیونکہ ٹیکسیشن انہوں نے ان کے مطابق کی ہے دوسرا کیا مسئلہ تھا اس میں یہ تھا کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے ان کے اوپر کیا 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 کچھ کتنا بوجھ ڈالنا چاہیے اس میں کچھ مزدار باتیں بھی ہیں کچھ سوالات میں آپ سے بھی رکھوں گا کہ مجھے تو نہیں سمجھ آئے مطلب کہ ایکنومکلی وہ کیا کہتے ہیں ایکنومک وزڈ تو اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے بیان تو کر دے گا لیکن میں اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکیں گے وہ ایک دو کوسٹن میں آپ سے ضرور پوچھوں گا اچھا اس کے اندر جو آئی ایم ایف کا یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم ان کے قریب جانے کے قریب ہو چکے ہیں اس بجٹ کو پاس کرانے کے بعد ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی ٹیم نے اپنا نومے ریویو کے لیے آنا ہے آپ کے سپٹیمبر میں وہ بھی آنے والے ہیں وہ ادھر سے آپ کے ساگڈار ساتھ بھی آنے والے یہ بھی آپ نے دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا پٹرولیم مسلوحات ففٹی پرسنٹ لیوی جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں فیلحال تو نہیں لیکن کچھ دنوں میں ہم نے اس کی اس کی امپوزیشن کرنی ہے یہ ہونا ہے تیسرا جو ہے وہ تو تھوڑا سا مجھے بھی افسوس ہے کیونکہ بہت سارے ان دنوں کے اندر یہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ پینشن کے متعلق اور گورنمنٹ کے ممبر جو ہیں جو گورنمنٹ ملازمین ہیں وہ اپنی تنخواہوں کے اضافے کے متعلق پوچھتے پینشن پینشنرز کے لیے اس بجٹ کے اندر کوئی خاص وہ نہیں کائز گیا ایک تو یہ چیز تیسرا کیا ہے جناب سپر ٹیکس بلکہ پینشنرز تو جو ہیں وہ بڑے دل برداشتہ ہیں کہ تنخواہ زیادہ پڑھی اور پینشن اس کے مطابق نہیں بڑی جی ان کا یہ قلعہ رہا ہے مجھے بھی کافی سارے بزرگ حضرات کے فون آئے وہ بھی پوچھتے رہ گئے یار یہ روز وہ آپ بجٹ کی تقریریں ہو رہی ہیں یہ اس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے متعلق بھی کوئی بات ہو رہی ہے نہیں میں نے کہا جناب اس دفعہ تو انہوں نے کوئی ایسی اور اس دفعہ بیسے اس کے ان کے متعلق ایسی چیز تیسری چیز انہوں نے اگر آپ دیکھیں کہ سپر ٹیکس ایک نایت چیز انٹروڈیوز کر رہی اور اس کو بہت زیادہ انہوں نے اس کی تشہیر بھی بہت زیادہ کی کہ یہ تیرہ سنتوں کے اوپر ہوگا یہ وان ٹائم ہوگا اور اس کو امپوز کرنا اس صورتحال میں بہت ضروری ہے یہ بہت اچھا اقدام ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو انہوں نے دعویٰ جو کیا ہے کہ یہ امیروں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے یہ امیروں کا بجٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غریبوں کو ریلیف دینے کا بجٹ ہو سکتا ہے اس صورتحال میں یہ ان کا آرگومنٹ سپر ٹیکس کی صورت میں یہ تھوڑا سا ہمیں ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھا احتمال جو ہیں جو اپوزیشن کے وہ یہ ہے کہ منی منی بجٹ آنے والے دنوں میں اور بہت زیادہ آئیں گے کیونکہ ایک بجٹ پیش ہو جاتا ہے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم بہت پہلے یہ بجٹ کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک بجٹ آتا تھا پورے سال وہی قیمتیں چلتی تھی پھر اس کے بعد ہی ہوتا تھا اب تو منی بجٹ ہر آئے دو تین مہینے بعد دوبارہ سے منی بجٹ آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کا کافی زیادہ احتمال ایک تو یہ ہو گیا ایک منی بجٹ تو آئی گیا نا جب بجٹ پیش ہوا تھا تو سپر ٹیکس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا اس میں وہ تو بعض میں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا اس کا جی بلکل ایک منی بجٹ اس صورت میں آ گیا دوسرا وہ پٹرولیم منسنوات کی وہ جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو نہیں کچھ دنوں کے بعد یہ بھی دوسرا ایک منی بجٹ اچھا اس کے اندر میں نے جو آپ سے پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی جو حکومت ہے سر وہ چالیس ہزار کا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت غریب لوگ ٹھیک ہے ان کو دو ہزار روپیا ہمیں دینے چاہیے تاکہ ان کے معاملات میں کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے ٹھیک ہے یہاں تک بات ٹھیک ہے جب چالیس سیب کے بعد پچاس ایک لاکھ جو بندہ لے رہا ہے اس کے اوپر ٹو پوائنٹ فائیو کا ٹیکس ہے مجھے یہ بتائیں ہے ویس صاحب چالیس سے پچاس ہزار کے درمیان دس ہزار کا فگر آتا ہے اس کے بعد وہ یکدم اس دس ہزار میں کتنا ہی کو اس کو ریلیف مل جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر آپ ٹیکس امپوس کر دیتے ہیں چالیس والے کو آپ دو ہزار دے رہے ہیں کہ یار یہ بہت پورٹی لائن کے قریب پہنچ چکا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ہمیں ریلیف دینا چاہیے جیسے یہ پچاس ہزار کو ٹچ کرتا ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں نہیں اس کا بڑا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ ہمارے معاملات میں اس کو بھی ہمیں انوالف کرنا چاہیے تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے یہ کیسے دیکھیں یہ وہ جیسے آپ نے شروع میں کہا نا اکنومک وزرڈز جو ہیں وہ اس کو بڑا بیان کرتے ہیں اور یہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ وہ وزرڈز ہوتے ہیں جن کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے جو اعداد کے گورک دندے میں آپ کو الجھا کر یہ بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں بڑا بہترین ہے اور جو آپ کے لوگ ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اس میں تمام دنیا کی خامیہ موجود ہیں جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا وہ بڑا صحیح ہے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جو پچاس ہزار روپے میں اینہ کماتے ہوں گے اور پرس کریں کہ میری آمدن پچاس ہزار سے بڑھ گئی ہے پچاس ہزار ایک روپیہ ہو گئی ہے تو پچاس ہزار میں ذرا آپ دو میاں بیوی اور دو بچوں کے گھر کا کسی شہر میں جہاں وہ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں دو بچوں کو پڑھا رہے ہیں گروسری مہینے کی کر رہے ہیں پیٹرول جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اس کا بلتو ذرا پنا کر دکھائیں یہ جو پہلے چھوٹ تھی کہ ایک لاکھ روپے تک اگر آپ کم آ رہے ہیں مہینہ تو اس پر ٹیکس کی چھوٹ تھی میرا خیال ہے کہ یہ بڑی مناسب تھی اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ اگر آپ چلیں گے تو وہاں ویسٹرن کنٹریز میں تو ابھی کرونا کی وجہ سے جو بھی حالات ہوئے ہیں مہنگائی ہوئی ہے لیکن نامونی طور پر دو تین فیصد انفلیشن ہوتی ہے تو ان کو آپ کو سمجھانا تھا کہ ہمارے یہ انفلیشن کی کیا صورتحال ہے اور اتنے پیسوں میں لوگوں کا گزارت نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ان کی منے جائیں اور یہ بیسکلی وہی کام کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے اور ان کی اکنومک ٹیم نے کیا تھا کہ ایک دفعہ ہمیں وہ پروگرام مل جا اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان میں جو مہنگائی ایک دفعہ ہو گئی جو قیمتیں ایک دفعہ بڑھ گئیں جو ٹیکس ایک دفعہ لگ گیا وہ ریورس نہیں ہوتا کرے جی بالکل آپ نے ٹھیک کا ایک تو آپ نے اس میں دو باتیں گئی ایک تو آپ نے کہا کہ سمجھانے والی بات ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس کہ تو ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو واپس آ رہے ہیں ہم نے پچھلے دنوں یہ بات بھی کر رہے تھے کہ ڈار صاحب کی واپسی بھی انہوں نے بھی خود بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ میں آنے والوں انہوں نے جب آنا ہے ہمارے پوری درینہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے میں نے ان سے پہلا یہی question کرنا ہے کہ سب جی دو منٹ کے اندر ذرا مجھے اس پچاس ہزار سے ذرا اپنا ذرا بنا کے دکھائیں نا دو بیاں بیوی اور دو بچوں کا بجٹ ایسے ہلکا پھلکا سکے کس طریقے سے یہ سارا کچھ چلائیں ان کا جواب میں آپ کو اتحادت ہوں انہوں نے آپ کو کہنا ہے کہ مجھ سے پہلے والوں نے سب کچھ غلط کیا اب میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا صحیح ویسے انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے متعلق کافی زیادہ انہوں نے مشورے دیئے اور اب آتے ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ نئے پروگرام سے متعلق ان سے بات ہونی چاہیے مزید بات ہونی چاہیے ایک تو آپ کا یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی میاد آج ہی ختم ہو رہی ہے اس کی جو ہے آج ہی وہ ایکسپائر ہو جانی ہے اس کے بعد پھر یہ اس کو دوبارہ جو آگے چلانا ہے وہ کس طریقے سے چلانا ہے یہ گورنمنٹ انہوں نے ریو کے لیے آنا ہے یہ سارے معاملات ہو دیکھیں اب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اس ملک کے اندر ہم ایک ڈیول بنا کے پیش کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان کا ایک رول ہے ایک فینینچل انسٹیوشن کے طور پر آئی ایم ایف کے ہم سے ہمیشہ دو بنیادی اعتراض ہوتے ہیں کیونکہ میں نے ان کو کور کیا ہے وہاں واشنگٹن میں رہ کے بہت بات کی ہے ان سے اس حوالے سے اب ہم تقریباً دو درجن پروگرام لے چکے ہیں آئی ایم ایف سے ہر پروگرام میں ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہم بھاگتے جاتے ہیں ان کے پاس اور جو شرائط اگری کرتے ہیں ان شرائط پر پھر واپس آ کے عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں آئی ایم ایف ہمیں مجبور کر رہا ہے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے یہاں پولٹیکل سٹیبلیٹی کا ہے کہ وہ بات کسی اور سے کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ وہ اگلا آگے کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ تو آپ نے یہ اگری نہیں کیا تھا اب آپ میرے ساتھ نئے سرے سے بات شروع کریں اور اس وقت جو ہی ہے ہماری آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے آئی ایم ایف اس کی بنیادی وجہ یہ بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ وہ بھی تنگ آ گیا اب اس سے جی بلکل یہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ بات ایک سے کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی مسلسل اگر دیکھ لیں آپ اپنی پولٹیکل ہسٹری کو دیکھ لیں ہر تیسرے چوتھے سال آپ کی کوئی نہ کوئی چینج اتنی بڑی آ جاتی ہے جس سے آپ نے بات کی ہوتی ہے وہ لوگ وہاں موجود نہیں ہوتے دوسرے لوگ آ جاتے ہیں ان کا نکتہ نظر کچھ اور ہوتا ہے ان کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے خیر اب جو بجٹ تو پاس ہوگی اب اگلی گیم وہ جو ایک بہت زیادہ اخبارات میں اور وہ ٹی وی چینلز پہ چل رہا تھا کہ دوبارہ بال جو چلی گئی ہے کوٹ میں آپ کے صدر صاحب کے متعلق صدر صاحب نے پچھلے دنوں پچھلے اگر مہینہ کا دیکھ لیں انہوں نے مسلسل ایسی شوٹس کرائی ہیں کہ یہ جو بھی بل بنا کے پیش کرتے تھے مثال کے طور کے اوپر آپ کا یہ پچھلے دنوں نیپ کا تھا الیکشن لاس کا تھا وہ سمری ریجیکٹ کر کے دوبارہ پرائم منسٹر کے پاس اس کے اوپر اترازات ہیں یہ خیر اس دفعہ وہ دیر اس دفعہ جو ہے نا وہ اتمنان رکھیں اس کے اندر شک یہ موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کو پاس جو یہاں سے پاس کیا ہوا بجٹ ہے اس کو دوبارہ واپس نہیں بھیج سکتے وہ خود بخود ایکٹ آف پارلیمنٹ یعنی کہ قانون بن جاتا ہے وہ اس کے اندر اس کے اندر کوئی ایسی اپنی خواہش تو بچ سکتے عمل نہیں کہہ سکتے اور اس میں خطرہ یہ بھی ہے اگر وہ روکنے کی کوشش کریں کہ ان کے اپنی تنخواہ رک جائے گی پھر ہاں یہ تنخواہ اس کے اندر یہ چیز بالکل موجود ہے کیونکہ بجٹ نپاش ہونے سے مطلب اچھا بجٹ کے اندر یہ بجٹ کا ماحول کیسا رہا اس سارے یہ دس جون کو یہ دس جون کو جو بجٹ پیش کیا گیا بجٹ کا سیشن بڑا ہی رونک والا سیشن ہوتا ہے یہ صبح سے شام ڈے لانگ قسم کا سیشن چلتا ہے اس کے اندر جناب دن سے صبح سے لے کر شام تک انہوں نے مختلف بیعثیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہر کسی نے اپنے جو جذبات ہیں خیالات ہیں گورنمنٹ اپوزیشن کو ایک خاص موقع ملتا ہے بجٹ کے دنوں میں ایون کا جو بیک بینچرز ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن یہ جو بجٹ تھا یہ تو مجھے ایک سیمینار کی صورت میں لگا ہے کوئی سیمینار ایسے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایسے کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کے اوپر جو زیادہ سے زیادہ ٹکر لینے والے جو تھے اپوزیشن کے ممبر اس میں فیمیدہ مرزا صاحبہ تھی جماعہ السامنی کے ایک اکبر چطرالی صاحب ہیں وہ جو زیادہ سے زیادہ جویریہ ہیں پی ٹی آئی کی ڈیسیڈینٹ جو تھے تین چار یہ لوگ ہو کے راجہ ریاض صاحب نے ایک دفعہ بس کھڑے ہو کے ایک دو دفعہ ہو کیا بات کی انہوں نے جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں کہ شاہ محمود کریشی کا استیفہ پوری طور پر قبول کریں کیونکہ وہ یہاں کیا چکے ہیں ایک تو یہ مہور رہا ہے اب ہوتا کیا ہے جناب پچھلے بجٹوں میں ہم نے کیا دیکھا ساہ سوکھی ہی ہوتی تھی کٹ موشن جب پیش کی جاتے ہیں کٹ موشن کیا ہوتا ہے کٹ موشن ایک پاور دی جاتی ہے اپوزیشن کے ممبر کو کہ وہ وہاں کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ یہ جو تحریک گورنمنٹ یہ جو پیش کرنے جا رہے ہیں ڈیمانڈ ہم اسے نہیں مانتے یہ ایک قسم کا نو نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے اگر وہاں تعداد گورنمنٹ کی پوری نہیں ہوگی اور وہ کہہ دیں گے کہ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ اسی وقت گر جاتی ہے وہ پرائن منسٹر وہ سب لوگ وہ سارا سسٹا ہم نے آج تک جو یہ دیکھا ہے اس بجٹ کے علاوہ جو بات کر رہا ہم کہ یہ جو کٹ موشن کے دن ہوتے ہیں یہ بڑے ہی ان کو مسئلہ پڑا ہوتا ہے انہوں نے تعداد پورے کرنے کا کہ بندے زیادہ سے زیادہ موجود ہوں کیونکہ ڈی لانگ سیشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب نماز کے لیے بھی جائیں کھانے کے لیے بھی جائیں تو فوری طور پر آ کے بیٹھ جائیں انشور کرتے ہیں کہ پوری حاضری ہے کہ نہیں لیکن اس دفعہ کچھ ایسا نہیں تھا بڑے سکون سے کٹ موشن بھی پیش ہوئی شکر کریں نا کہ اس دفعہ سکون سے ہو گیا سارا کچھ موٹی موٹی کتابیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر نہیں ماری ہمارے جو ٹی وی کے دوست ہیں ان کو تو دکھ ہوا ہوگا کیونکہ ان کو اچھے اچھے ویجولز نہیں ملے اپنے ٹی وی پہ چلانے کے لیے دی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پچھلی دفعہ جو ہم نے دیکھا وہ جو پانچ پانچ کلوں کی کتابیں جو ٹکا ٹکا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ماری تھی اور اس میں کچھ زخمی بھی ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ نے کہا تھا کہ زخمی ہوئے ہیں ہم تو اس دفعہ وہ سین نہیں ملا اس دفعہ بڑے سمودلی بڑے آرام کے ساتھ سارا بجٹ پاس ہوا وہ خوش گپیوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اچھا اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کہاں رہے گئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے جو اکنامک جو ویزرز تھے جو اکنامک جو گروز ہیں جو ان کے اصد عمر ہو گیا وہ دوسرے لوگ ہو گئے ان کی ڈوٹی بیچاروں کی ویسی کی ویسی لگی ہوئی تھی یہ یہاں سے بیٹھ کے کوئی چیز اپروف کرواتے تھے سب کچھ کراتے تھے کوئی اپنی بجٹری پرپوزل دیتے تھے وہ باہر بیٹھ کے وہ اپنے پریس کانفرنس کرتے تھے یہ جو انہوں نے چیز پیش کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے اندر ہم نے جو پیش کیا تھا وہ اس طریقے سے مطلب کہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی اسمبلی باہر بھی لگا رکھی تھی باہر سے مراج یہ ہے کہ پریس کانفرنس کر کے یا بیان دے کے یا کسی سے بات کر کے گورنمنٹ یہ ادھر اسمبلی میں نہیں آنا اسمبلی کے ابھی بھی ہیں تنخواہیں بھی جا رہی ہیں سارا کچھ جا رہا ہے مراد بھی نہیں ہے کئی تو ابھی تک گاڑیاں بھی نہیں دے رہے کئی ہونا تو ابھی تک وہ بھی نہیں چھوڑے ہوئے آپ کے تفاتر بھی نہیں چھوڑے ہوئے اس طریقے سے رہائش بھی اپنی بگڑی ہوئی ہے ان کے اوپر کچھ بہو ہو تو وہ باہر سے بیٹھ کے اپنے ساری چیزیں وہ یہ بھی کر رہے تھے کہ یہ بجٹ ٹھیک نہیں ہے یوں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ان کا ان کی ڈیوٹی وہاں سے یہ بھی لگی ہوئی ہے خیر ان ساری صورتحال میں بجٹ پاس ہو رہی ہے بلکل صحیح اور وہ جو کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ جب بجٹ پاس ہو جائے گا تو حکومت کا کیا ہوگا اس پر میرا خیال ہے ہم کسی اگلے پروگرام میں بات کریں گے آج جو جے جے ایک چیز یہ کہ اتحادیوں کا انہوں نے اتحادی جو تھے ان کے ان کا جو کردار رہا وہ پڑا آخری تینوں میں تو بہت سخت ایمن کے آخ تھو لخ لانت ہو اس قسم کے جو ہے نا ہم نے سنے اور ان کو ایک سپنج بھی نہیں کیا گیا یہ ایم کیوں کی طرف سے آئے کہ ہم ایسی گورنمنٹ میں کیوں بیٹھیں گے جب ہماری بات نہیں سنی جائے گی جب ہماری عزت نہیں ہوگی یہ جناب وہ صلاح الدین صاحب ہیں اور قائم خانی صاحب ان کے الفاظ تھے آپ کو یاد ہے اقتدار سے نکلنے کہ بات یہی تو امران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب بجٹ آتا تھا تو مجھے یہ لوگ بلیک میل کر دیتے تو ظاہر ہے اب پھر بجٹ آ رہا ہے اب پھر ان کے وہ دن ہے جس میں ان کو اپنا حصہ لینا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق لینا ہے تو پھر یہ سارے کام تو آپ کو پتہ ہے نا کرنے پڑھتے ہیں بارال اس پر آئندہ بے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے جاوید صاحب آپ کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سب کا شکریہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتے رہے کل کسی اور موضوع پر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے آہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگا